لولی وڈ انڈسٹی کی سٹار اور فیور جوڑی ادھاکارہ اروہ حسین و فران سعید نے بیٹی کی پیدائش کے مہینوں بعد اس کی مو دکھائی کر دی ادھاکارہ اروہ حسین و فران سعید کی شادی سال دوہزہ سولہ میں ہوئی تھی تاہم ان سالوں کے درمیان اس جوڑی کی الہدگی کی افواہوں کی خبریں بھی سرگرم ہوئی جو انہوں نے اید الفطر کے موقع پر جاری اپنے کپل فوٹو شیوٹ سے ختم کر دی اسٹرگرام پر اروہ حسین نے خوبصورت جھلکیوں پر مبنی پوز شیئر کی جس میں انہیں لندن میں موجود کچھ گوار لمحات گزارتے دکھا گیا ہے اروہ حسین نیلے پشواس میں غضب دھاتی نظر آ رہی ہیں جبکہ فران سعید سفید تھی ویپی سوٹ میں ملبوس ننی جہارہ کو اپنی گود میں اٹھائے نظر آ رہے ہیں بالوں میں دو پونی باندے ساکس اور گولڈن شوز کے ساتھ پول کا ڈاٹ میں ملبوس سجی سبری جہارہ کی معصومہ ادائیں نہ صرف سٹار جوڑی کے لاکھوں مدہوں کا اپنا گرویدہ بنا گئی بلکہ شو بیس انڈسٹری بھی ننی پرنسز کی تعریف کرنے سے خود کو نہ رکھ سکے فران سعید ایک محبت کرنے والے خاندان میں پیدا ہوئے ہیں ان کے والدین کا تعلق لاہور سے اور ایک درمیانی طبقے کا خاندان سے ہیں ان کے ایک بھائی اور ایک بہن ہیں اور ان کے اپنے بہن بھائیوں سے بہت اچھے تعلقات ہیں وہ اکثر اپنی فیملی کے ساتھ پکچر شیئر کرتے نظر آتے ہیں فران سعید انیس اپریل نائنٹین ایٹی فور کو لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی اپنی اپتدائی تعلیم لاہور میں حاصل کی اور بعد میں بیچگرز کی ڈگری مکمل کی فران نے اپنے کیریئر کا آگاز نائنٹین اینڈی سکھ میں مشہور بینڈ جنون کے رکن کے طور پر کیا فران نے اپنی گلوکاری کے احساس آدھاکاری میں بھی قدب رکھا انہوں نے کچھ ڈرامے اور فلموں میں بھی کام کیا جو ان کی مزید مقبولیت کا سبب بنے ادھاکارہ اروہ حسین بھی دو فروری نائنٹین نائنٹی ون کو اسلام آباد میں پیدا ہوئی انہوں نے اپتدائی تعلیم اسلام آباد میں حاصل کی اور بعد میں انیورسٹی آف لاہور سے گریجویشن کی اروہ حسین ڈیلیوری سے پہلے ہی یوکے چلی گئی تھی اور فران سعید نے ان کے لئے بزنس کلاس میں ایک سیڈ بک کروائی تھی جہاں پر فران سعید کے بھتیجوں نے ان کا خاص ویلکم کیا اروہ حسین نے اپنی ساس کے ساتھ چند تصویر ائرپورٹ سے بھی شیئر کی جو کہ اروہ کے ساتھ ہی یوکے گئین تھی جہاں پہ اروہ نے اپنی پریگرنسی کا پورا وقت گزارا اروہ حسین کی بیٹی کی پیدائش کے موقع پر ان کی فیملی کی طرف سے زبردست ویلکم کیا گیا فران سعید کے بھائی اور بھابی بھی فوراں ہی ہسپٹل چلے گئے ننی آرہ کو گود میں لیے اس کے ساتھ تصویر شیئر کی اروہ حسین کی امی بھی ان کے ساتھ ہی تھی ایک مہینہ اسٹرگرام سے غائب رہنے کے بعد اروہ حسین نے اپنی بیٹی کے ایک مہینے کے مکمل ہونے پر کیک کاٹا اور تصویر شیئر کری ان کے خاندان میں ان کی بیٹی ایک پہلی لڑکی ہے جو کہ پورے خاندان کی جان ہے فران سعید نے اپنے بھتیجوں اپنے پیرنٹس کے ساتھ بھی تصویر شیئر کی اور دونوں ماں باپ نے اروہ کو اٹھائے ایک کیوٹ سا پوز بنایا ان کی پوری فیملی پاکستان میں بیبی کا ویڈ کر رہے تھے اس لیے یہ دونوں ایک مہینے بعد ہی پاکستان چلے آئے فران سعید اور اروہ نے اپنی بیٹی کو ہمیشہ ہی میڈیا سے دور رکھا ہے اور پیدای سے لے کے اب تک اس کی کوئی تصویریں وائرل ہونے نہیں دیں ہسپٹل سے بھی بس دونوں نے غیروازتی تصویر اپنی بیٹی کے ساتھ شیئر کری اور پاکستان آنے کے بعد ان کا زبردست استقبال ہوا اروہ حسین کی بہن ماورہ نے ان کی بیبی کے لیے کمرہ تیار کر کے رکھا ہوا تھا اور اروہ کو ایک پیارا سا مگبی گفت کیا جس پر آرہ کا نام لکھا ہوا تھا پاکستان آنے کے بعد اروہ کی امی نے اروہ کے شیوز جو کہ اروہ کے بچپن کے تھے سمال کے رکھے ہوئے تھے اروہ کی بیٹی کو پہنائے اور پھر ساری شو بیز انڈسٹری اور خاندان میں مٹھائی باتی گئی اور ساتھی حقیقے کی انتظامات شروع ہو گئے اور وہ حسین اپنی بیٹی کے حقیقے کے موقع پر بھی بہت ہی حسین لگ رہی تھی اور انہوں نے باقاعدہ طور پر حقیقے کے کارڈ بھی پرنٹ کروائے جو کہ آپ اپنی سکرینز پر دیکھ سکتے ہیں اکلوتی خالہ ماورہ حسین اپنی بھانجی سے مل کر بے حد خوش تھی کیونکہ انہیں بچے بہت زیادہ پسند ہیں ماورہ نے بھی اپنی بھانجی کو سپیشل گفت اور کپڑے وغیرہ دیئے ہیں جو کہ ایک باسکٹ کی صورت میں وہ پیک کروا کے لے کے گئی تھی تو جی گائز آپ کو یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں گا ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ سب کو بہ آسانی مل سکے اپنا رکھیں کا خیال ملتے ہیں آپ سب سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ